بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہم سب پھائی ریسے ہوں گے اللہ علیکم سے میں بھی بھیل کوئی ٹھیک 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 ہاتھ ہوں ہم بنانے ہی شیر خورما بہت مزے کا بہت آسان طریقے سے میں اس کو بناؤں گی تو ریسپی اپنے اند تک دیکھنی ہے ریسپی پسند ہے تو پیس لائک اور سبسکرائب کرنا نا بولیں یہ سب سے پھلا اپنے کڑھائی لے لینے ہیں کڑھائی میں تقریباً میں ایک کلو کے قریب دودھا لوں گی اور دودھ کو اچھے طرح ایسا اپنے بول آنے دینا ہے ٹھیک ہے چلے کی فرم ہمیں نورما رکھ دی ہے اور ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے شیر خورما کونسا بولا استعمال کیا ہے ہم پیکٹ والا بنائیں گے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کے پیکٹ ملتے ہیں جس میں سب کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو آپ ایک دفعہ یہ ضرور پرائی کیجئے گا تو دودھ اچھی طرح سے بول آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تقریباً دودھ آپ کا ایک کلو سے تین ہو کے قریب رہ جائے تو آپ نے تب تک اس کو اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے یہ گاڑا بھی ہو جائے گا اور جو شیر خورما بنے گا وہ بہت ہی محسک ہوگا اچھے طرح سے ہوگی تو اب جو شیر خورما میرے پر سپیکٹ والا پڑا با تھا وہ میں نے ایک پیٹ میں ڈال دیا ہے آرام چاہمیں اس میں ڈال دیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلر پروفر سمینیاں پسٹے بادام اور چینی وغیرہ سب کچھ شامل ہوتا ہے یہ آپ ایک دفعہ ضرور بنائیں اگر اچانک آپ کے مہمان وغیرہ گیسٹ وغیرہ آگئے ہیں اور آپ اس کو ایڈ کو بھی ضرور بنائیے گا اچھے طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو مکس کرتے جاری ہوں اور چولے کی فیر میں نے بلکہ سلو کر دی ہے اور اچھے طرح سے میں اس کو پکاؤں گے پکا کے کہ تقریباً یہ دودھ بھی اچھے طرح سے گھاڑا ہو جائے اور یہ دودھ اپنا کلر چینج کر دے اور جو سمینیاں وغیرہ اس میں ڈلی میں ہیں وہ بھی اچھے طرح سے پک جائیں جی تو تقریباً مجھے دس منٹ لگے دس منٹ کے بعد ہلکہ ہلکہ یہ اس کی خوشبوانہ سٹارٹ ہو گئی تھی اس میں اتنے مزے کا ذائقہ ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ یہ پہلے ٹرائے کیا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی کریم ٹھیک ہے نا تقریباً دو سے تین چمچ میرے پاس کریم پڑی ہو اگر آپ کریم ڈال دیں گے تو کریم سے بھی اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا کریم ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھے طرح سے مکس کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دودھ جو ہے وہ پرنگ پرنگ ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ اچھا اچھی طرح سے ہمارے شیر خورمر بلکل تیار ہو گیا ہے چولے کی فریم بلکل اپنے اس نورمٹ رکھنی ہے اس اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور سا سات پکاتے جانا ہے اپنے اس اس کا دھیان رکھنا ہے جی تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ گزرنے کے بعد جو ہے بلکل اچھی طرح سے تیار ہو گیا تھا چولے کی فریم میں نے آف کر دی تھی اور اب میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی کہ یہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈا ہو جائے گا ہم اس کو ایک پیارے سے باؤل میں سرپ کریں گے جی تو یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے ٹھنڈا ہو گیا تھا میں نے اس کو ایک باؤل میں نکال دے اوپر سے تھوڑ سے پچھتے ہو رہا میرے پاس پڑے ہو تھا میں نے وہ ڈال دے گر آپ چاہیں تو ڈال دے ورنہ نہیں ڈال سکتے آپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک ہے بہت مزے کا یہ بنتا ہے میں ایک چمچ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا کریمی اتنا گڑا گڑا یہ بنا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ مزے کا تھا آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے پر مجھے بتانا ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ٹوڈیم میں ملاقات ہوگی تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی